پاکستان ایک مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے اور یہ بات ہم پیچھلے پیچھتر سال سے زنتے آ رہے ہیں لیکن اس سارے ٹینیور کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ترقی بھی کی ہے جنہوں نے اربوں ڈالر بھی کمائے ہیں جنہوں نے جائدادے بھی بنائی ہیں اور جنہوں نے عیاشی کی زندگی بھی کی ہے اور یہ سب لوگ مشلے رہا بھی ہیں بہت سارے ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہت مشکل ہیں یہ کسی بھی ملک کے حالات ڈیفیکلٹ ہوں اس کے اندر بھی رہتے ہوئے ترقی کیسے کی جا سکتی ہے کیا ہم کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ایک کلرک بھی بلینئر بن سکتا ہے ایک بس کنڈکٹر بلینئر بن سکتا ہے ایک ایسا بندہ جو گیارہ سال تک جیل کی ہوا پٹھے اس کا وجود بھی وہ بلینئر ہے یہاں دوستو ان ساری چیزوں کے لیے ضروری کیا ہے کنسسٹنسی کہ مستقل مزاجی پرسسسٹنس کے ساتھ کام کرتے رہے محنت کرتے رہے اور کبھی نہ کبھی آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں ہم ذکر کریں گے ان پاکستان کے بلینئرز کا جو انتہائی قریب تھے لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتے رہے اور انہوں نے ایسی ایسی پروڈکٹس بنا ڈالی جن کے ذریعے آج پاکستان میں ان کا بہت بڑا نام ہے اور وہ پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہوتے ہیں یہاں دوستو تو ایک اشاریہ پانچ بلین یو ایس ڈالر کے ساتھ نمبر پانچ پہ ہمارے پاس ایک ایسے شخص موجود ہیں جو فیر انیس سو پچانوے تک ایک لرکی حیثیت سے ہی کام کرتے تھے ایک ترسٹرکشر کمپنی میں لیکن کیا کچھ سوال سکتا ہے کہ آج ان کی کمپنی میں ساٹھ ہزار سے بھی زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں 45 ہزار سکر پہ پھیلی ہوئے ان کے ڈیفرنٹ پروجیکٹس پاکستان کے دوسرے لارجس ریل سٹیٹ پروجیکٹس ہیں پروجیکٹ جہاں پر بیگ شروع ہوتے ہیں کامیابی کی زمانت ہوتی ہے کیونکہ ان کے پروجیکٹ میں سٹیٹ آف تی آرٹ فیسلیٹیز ہوتی ہیں اور لوگ پسند کرتے ہیں ان کے گھر بنانا انویسٹ کرنا پاکستان میں رہتے ہیں انہوں نے کام کیسے لینا یہ ضرور سیکھ لیا فائل کو پیئے کیسے لگائے جاتے ہیں کتنی برائیبری کس کو دینی ہے کہ اس کو کیسے پرچیز کرنا ہے وہ کوئی صرف پاسیو نمبر پر موجود شخصیت سے ملک ریاس آفتے سٹیٹ اسے تو یہ بڑے ہمبل پرسند ہیں لیکن کامیابی انہوں نے محنت اور انٹیلیجنس سے آسل کی ہے ایسے نمبر پر موجود ہیں ایک ایسے شخص جو کہ بہت ساری کنٹروبرسیز کا شکار رہے گیارہ سال انہوں نے جیل بھی کٹی کہہ دو اس نیور میں انہوں نے کبھی نہیں دو چاؤ گا کہ وہ پاکستان کی اتنی بڑی عالی ترین پوزیشن پر بھی بیٹھیں گے یہاں تو ہم بات کر رہے ہیں ایک زرداری سب پر بھاری کی بائیٹ آف پولیٹیکس ہم بات کریں گے کہ وہ اتنے امیر کیسے ہوئے وہ سارے لوگ اس کو نیگٹیب ہی لیں گے ایک کرشن سے تو that is والا تی پارٹ ان کیا انہوں نے یا کسی پاکستانی نے کبھی سوچا تھا کہ گیارہ سال تیل میں رہتا ہوں رہنے والا یہ شخص ایک وقت میں پاکستان کا صدر بنے گا یہاں 1.8 بلین یو ایس ڈالر ہیں آصف علی زرداری کے پاس اور اگر ہم زمین کی بات کریں ریال سٹیٹ کی بات کریں تو یہ ان کے پاس دنیا کی سیکنڈ لارجس ریال سٹیٹ کمپنیز اور اگری کلچر اور کمرشل پروپرٹیز ہیں کہ گریب بھرانے سے تو یہ تعلق کبھی بھی نہیں رکھتے تھے والی صاحب بھی ان کے بہت بڑے زمین دار تھے اور انہوں نے اپنی دولت میں اضافہ ہی کیا ہے نمبر 3 پہ پاکستان کے 3.4 بلین یو ایس ڈالر کے ساتھ موجود ہیں ہاشیو گروپ ہاشیو گروپ ایک بہت بڑا ہوتلز کا گروپ ہے جن کے پہل کانٹیننٹل ہوتل میریٹ ہوتل اس کے علاوان کے آئس انگ آئل اینڈ کے ایس کے پروجیکٹ فارماسوٹیکل انڈسٹریز بھی ہیں سردودین حیشوانی ان کے آنر ہیں اور سردودین حیشوانی ہمیشہ یہی کہتے ہیں سردودین بہت زیادہ مشکل کام ہے لیکن اگر آپ نے ایک دفعہ اس کے پر عبور حاصل کر لیا تو آپ نے یہ بات ثابت کر کے بھی بکھائی ہے پاکستان میں شاید اتنی زیادہ ٹرائیولنگ نہیں ہوتی یہاں پر لوکل ٹرائول ہی زیادہ ہے ٹوریزم بہت لیمیٹڈ ہے کیونکہ پاکستان ایک حد تک اپنے بہت ساری مشکلات میرا اور ٹوریسٹ انڈسٹری کو اتنا فروغ نہیں دے پایا لیکن اس کے باوجود آرشو گروپ نے پاکستان میں انویسمنٹس چاری رکھی ہیں اور آج یہ نمبر تھری بے قائم ہے کی وجہ صرف ایمانداری سے کام کرنا ہے کیونکہ یہ دیگہ کبھی بھی ان کے کوئی الزام نہیں کر رہا ابھی کی وجہ ان کا صرف شوق اور پیشنیٹ یہ ہمارے لیے مشلقہ ہے اور کیا ہم بھی اسی طرح سے کمیاب ہونا چاہیں گے دوستو پاکستان میں رہتے ہوئے ایک ایسا گروپ بھی ہے جس کا چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو اس نے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی پروڈکٹ اس کمپنی کی ضرور یوز کی ہوگی کون نہیں جانتا اس کمپنی کی پروڈکٹس کو اور کون نہیں جانتا کہ اچھی اور کالٹی پروڈکٹس بناتے ہیں کیس کا نتیجہ ہے کہ یہ پاکستان کے نمبر ٹو ریچسٹ من ہے اپنی لائف میں کئی طرح سوچتے ہیں کہ کیا کیا کام کریں لیکن اگر ہم اس کمپنی کو اور اس چس کو دیکھیں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک انسان بہت کچھ کر سکتا ہے کیا کیا نام نہ گنوائیں آپ کو نشات گروپ نشات ہوتلز نشات ہونڈائی موٹرز ایم سی بی بینک ڈی جی خان سیمٹ آنر آف ایمپوریم مال آدم جی گروپ انشورنس نشات سٹائل میلز اور اب تو یہ تیسٹورائز میل کی کٹیوری میں بھی آ چکے ہیں اتنے سارے بزنسز کا ایک ہی مالک ہے میاں محمد منشا پاکستان میں آنے کے بعد انہوں نے اپنا کورٹن کا بزنس سٹارٹ کی نشات ٹکٹا ہے مل کے نام سے جو ان کا فیملی بزنس تھا کلکتہ میں اور کامیابی کی سیڑیاں تو یہ چلتے ہی گئے اور اس کے بعد آج یہ is the largest کمپنی آنر in پاکستان تو کیا بزنس میں ہی کامیابی ہے اگر ہمیں ایک صاحب کی ہسٹری دیکھیں تو یقین ہو جاتا ہے کہ ہر شخص کے لئے تو نہیں ہے لیکن جس کو راس آ جائے اس کے لئے اتنی چیزیں بزنس میں اتنی اپرچونٹیز ہیں جو ہم اسی لس سے اندازہ لگا سکتے ہیں سو ووڈ وی لائک تو ہے پکستان سو ووڈ وی لائک تو ہے سو ووڈ وی لائک تو ہر بندے میں سنا ہوگا شاید آپ کا کارکاؤنٹ پیسی دیکھ لے ہوں بیسٹ وی گروپ پی ہے بیسٹ وی سیمیٹ اور بہت سارے پروڈکس بناتا ہے پاکستان ہم نے ان کی آنر کا نام سنا ہے کہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ بس کنڈکٹر سیشلی بریٹن میں بس کنڈکٹر بننے والا یہ شخص آج پاکستان کا امیر ترین شخص ہے فور پنٹ سکس بلین یو ایس ڈالر کے ساتھ یہ ہماری ڈسپ میں نمبر ون پہ ہے صرف پاکستان میں بلکہ بریٹن میں بھی اچھے خاصے آن کرتے ہیں ان کو سر کا انتخصہ اب بھی ملا کوئن آف بریٹن کی جانب سے اس کا نام ہے سر آنوال پرویز تو یہ اپنے لاسٹ پریٹ پہ ہیں اور ان کی طبیعت کافی نساز ہے اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچے ہوئے ہیں لیکن کامیابی کی تمام منزلیں انہوں نے عبور ہی انہوں نے ثابت کی اپنی انتخصہ محنت کے ساتھ کہ ایک عام بندہ بھی ترقی کر کے پاکستان کا امیر ترین شخص بن سکتا تھا اگر یہ بن سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں